اسلام علیکم ایفریون کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور بتائیں کیسی رہی آپ لوگوں کی عید قربانی وغیرہ کیسی ہوئی آپ کی تو ہماری جو عید تھی وہ اس بار تھوڑی سادگی کے ساتھ ہی گزرنی تھی کیونکہ پہلے تو بہت سارے پلانس تھے اس دو پہلے میں نے کافی کچھ سوچ کے رکھا ہوا تھا آنے سے پہلے تو یہی تھا کہ گھر کو بھی اچھا سا ڈیکوریٹ کریں گے اور ملکے خوب سارا مزہ کریں گے لیکن ظاہر ہے وہ ہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہو تو آنے سے ایک دن پہلے آپ کو پتے ہی ہوگا میرے بہنوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو ابھی ہماری فیملی میں بہت بڑا یہ لوس ہوا تھا تو اس لیے ہم سب کا یہی پلان تھا کہ ہم جو اللہ نے جس وجہ سے یہ عید رکھی ہے بس قربانی وہ ہی کریں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت سادگی کے ساتھ جو ہے وہ عید جو ہے وہ گزار ہیں تو یہاں پر کپڑے بغیرہ نکالے تھے جو کہ پہلے سے ہی ہمارے بنے ہوئے تھے آپ کو پتہ ہی ہے کہ لاسٹ یئر پہلے ہی میں تیاری کر کے گئی ہوئی تھی تو وہی سب کچھ جو تھا وہ یہاں پر تھا میں رکھ رہی تھی کہ کام والی کو دے دوں اس طریقے وغیرہ کر کے رکھ لے کیونکہ عید کے دن مجھے اپنی بہن کے گھر جانا تھا ہم سب کو پہلی عید تھی بہن ہوئی کے بغیر تو ہم سب کا یہ پلان تھا کہ ہم لو وہاں پر چلے جائیں گے تو یہ دیکھئے جی یہ والے کپڑے جو ہیں وہ بچوں کے ہیں اور ابھی میری امی بزار میں گئی ہوئی تھی کچھ کام سے تو وہاں سے آتے ہوئے بچوں کے لیے یہ چپس وغیرہ لے آئیں تھی فرنچ فرائز اور یہ دو طرح کے ہیں ایک تو سنگل جو ریگلر ہوتے ہیں اور یہ سپائرل فارم میں بھی تو بچوں کو بھی بہت اچھے لگے بہت زیادہ کرسپی تھے ان پر میدہ وغیرہ بھی لگا ہوا تھا اور ساسز لگائی ہوئی تھی انہوں نے تو ڈیفرنٹ تھے اچھے لگ رہے تھے یہ والے تو بس اس طرح سے کھایا اور اس کے بعد پھر ہمیں خواست بھوک نہیں لگ رہی تھی رات کو محلے کی کچھ بچیاں آگئیں تھی میندی وغیرہ لگوانے کے لیے تو اس بار ہمارا تو کوئی پلان نہیں تھا کہ ہم لوگ میندی لگائیں گے اور بس پھر اس کے بعد ہم نے لیٹ نائٹ جو تھا وہ کی ایف سی سے آرڈر کر دیا کیونکہ میری امی پوچھ رہی تھی دن میں کہ کچھ بنا لیتی ہوں سالن وغیرہ تو میں نے ان کو بھی منع کر دیا کہ کیا آپ گرمی میں پکائیں گی اگلا دن عید کا ہے تو ہم لوگ رات کو کی ایف سی سے کچھ مکمہا لیں گے تو بس آپ کو پتہ گرمی ہوتی ہے اتنی زیادہ تو بھوک نہیں لگتی میں ملا اور چکن پیس جو تھے وہ میں نے منگوا لیے تھے کوئی بہت زیادہ بھوک نہیں تھی اور برگر کا بلکل بھی ڈل نہیں کر رہا تھا اس وقت تو بس اس طرح سے یہ رات کا ڈینر ہو گیا اگلے دن صبح ہوئی عید کا دن تھا سب لوگ نماز پڑھ کے آئے ناشتہ کر کے وہ لوگ سب سو گئے تھے اور میں تقریباً ساڑھے نو بجے اٹھ گئی تھی اور ناشتہ مجھے پتہ تھا کہ صبح صبح ہی آ گیا تھا تو بس میں نے سوچا کہ اب جلی سے چائے رکھتی ہوں چولے پہ اور ساتھ ساتھ ناشتہ جو ہے وہ خود بھی گرم کر لیتی ہوں بچوں کو بھی گرم کر کے ہی پھر عید کی تیاریاں جو ہیں وہ شروع کرتی ہوں تو یہ کلچھ چنے ہیں تو یہ تو آپ کو پتے ہی ہم لوگ ہمیشہ باہر مس کرتے ہیں کیونکہ حلوہ پوری ہر کسی نے رکھی ہوتی ہے لیکن جو پروپر لاہوری سٹائل کلچھ چنے ہیں وہ صرف ہمارے وہاں پر ایک ریسٹورنٹ ہے جو کہ 45 منٹس کی ڈرائیب میں ہے پینسلوینیا وہیں پہ ملتے ہیں تو بس ابھی یہ ٹری بنا کے میں جو تھی وہ اندر کمرے میں لے آئی کیونکہ ایسی کی وجہ سے وہ کمرہ تھنڈا تھا تو مجھے یہی تھا کہ چلو یہیں پہ ہی ناشتہ جو ہے وہ کر لیتے ہیں تو کپڑے وغیرہ تو اس طریقے تھے اس لئے بے فکری تھی اس کے بعد بس ہم لوگوں نے تیاری کرنی تھی اور پھر بہن کے گھر کے لئے نکلنا تھا تو آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کا عید کا ناشتہ کس طرح کا تھا آپ لوگ کیا کہتے ہیں تو بس اس کے بعد یہ بچیاں جو تھیں جولری وغیرہ سیلیکٹ کرنی تھی ایرنگز پہننے کے لئے تو بس اس طرح سے میں چھوٹی سی ویڈیو بنا رہی تھی کیونکہ مجھے بھی تو کچھ ایٹ کرنا تھا آپ لوگوں کے لئے تو یہ جو ہے پہلے دن کا ڈریس تھا میری بیٹی کا اور اس کے بعد یہاں پر جو کام والی تھی وہ بھی صفائی کرنے آئی بھی تھی اس نے بھی پھر کہا میری بھان جی کو کہ بھان جی مجھے بھی مہندی لگا دو تو اس نے اس کے ہاتھ پہ مہندی لگائی اور بس اس کے بعد ہم لوگ تیار ہو گئے اور تیار ہو گئے ہم نے اوبر منگوائی اور اب ہم لوگ جو ہے وہ نکل رہتے بہن کے گھر جانے کے لئے تو سب لوگوں نے جانا تھا کیونکہ پہلی عید بھی تھی اور ہم سب کوئی بہت زیادہ جو تھا وہ دکھ تھا کیونکہ اتنے سالوں سے ہم لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ شامل تھے ہماری فیملی کا پارٹ تھے تو ان کے بغیر یہ پہلی عید تھی تو اسی طرح دکھ ہو رہا تھا جیسے میری ابو کی ڈیت کے بعد ہماری پہلی عید تھی وہی سچویشن ہماری اب بھی تھی تو بس یہ اوبر کا بڑا فائدہ ہے اس سے بڑا آرام ہو گیا تو کوئی پہلے ہی ہوتا تھا باہر جاتے تھے کہیں رکشہ وغیرہ ڈھونتے تھے یا پھر گھر میں ابو ہوتے تھے تو وہ اپنی گاڑی میں لے جاتے تھے تو اب یہ کہ راستے میں ہم لوگوں نے بریک لکھوائی کیونکہ یہاں سے ہم نے کیک اور بسکٹ وغیرہ پک کرنے تھے لے جانے کے لیے تو یہ تھا کہ شکر ہے بیکریز یہاں پر کھلی ہوتی ہیں کیونکہ وہاں تو کرسپس آتی ہے تو ہر چیز وہاں پر بند ہوتی ہے ایون کے جو کافی شاپ ہوتی ہے وہ بھی نہیں کھلی ہوتی تو یہاں تو بیکریز جو ہیں وہ ضرور کھلی ہوتی ہیں یہ دوالے دن بھی کیونکہ لوگوں کا آنا جانا چل رہا ہوتا ہے اور سب ایک دوسرے کے گھر کچھ نہ کچھ تو لے کر جاتے ہی ہیں تو بس اس کے بعد ہم لوگ اس علاقے میں پہنچ گئے تھے اور یہ تھا کہ کافی زیادہ آج ہو تھی وہ سیچویشن اس طفعہ عجیب سے تھی اور بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اندر ہی اندر بس اب بہن کے گھر پہنچ گئے تھے اور پھر دوپہر کا کھانا ہم لوگوں نے ایک ساتھ ہی کھایا اور باتیں وغیرہ کرتے رہے بہنوئی کی جو بھی اچھی باتیں دیں ان کو یاد کیا تو ظاہر ایک اچھا انسان اگر دنیا سے چلا جائے تو لوگ اس کو بعد میں بھی بہت زیادہ یاد رکھتے ہیں اور ہمارا تو بہت زیادہ گہرا جو تعلق تھا ان کے ساتھ تو بس اس طرح سے ہی ہے اللہ کی مرضی کے آگے کیا کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ کلیجی وغیرہ بھی بنی ہوئی تھی تو بس اس کے بعد رات کو ہی ہم لوگ جو ہیں وہ واپس امی کی گھر جا رہے تھے تو اس طرح سے میں نے چھوٹا سا ولوگ بنا لیا گھر پہنچنے کے بعد ہم لوگوں نے رات کو بیٹھے وی تھے تو سوچا کہ چائے پی لو تو یہ والی چائے ہم نے ایوری ڈے کی بنا لی ساتھ میں میری بہن جو تھی دوسرے بہن ہوئی وہ آئس کریم لاکے انہوں نے رکھی ہوئی تھی تو ہم سب نے وہ بھی کھالی اور یہ کوکیزن کریم فلیور ہے یہاں پہ یہ رام سے مل جاتا ہے بچوں کو بہت پسند آتا ہے تو بس اس طرح سے تھوڑا سا ہمارا ٹائم گزر گیا اور اس کے بعد ہم لوگ سو گئے اور ایت کا دوسرا دن تو تھا وہ شروع ہو گیا اور یہاں پر جو کہ حصہ ڈالا ہوا تھا اس بار میری امی اور بہن نے تو جو حصہ ہے آپ کو پتہ یہ گائیں کا قربانی ہمیشہ دوسرے تیسرے دن ہوتی ہے تو یہ حصہ جو تھا یہ گھر میں آ گیا تھا تو اب اس کے پیکٹس وغیرہ بن رہے تھے ہم نے کوئی بھی میو وغیرہ نے گھر میں نہیں رکھا اور سب کچھ جو تھا وہ باند دیا ضرورت مندوں کو اور جو رشتہ داروں میں یا پڑوسیوں میں وہ لوگ تھے جن کے ہاں قربانی نہیں ہوئی تھی ان کے گھر بھیج دیا تو اس بار ہمارا بھی بکرہ ہوا تھا میری جٹھانی تیار تھی کہ ہمیں بھی پورا حصہ جو ہمارا بکرے کا ہے وہ بھیج دیں لیکن یہی بات ہے کہ رکھنے کا بھی پرابلم ہوتا ہے تو امی نے پہلے سے لیا ہوا تھا تو اس لیے پھر ہم نے ان کو بھی منع کر دیا کہ آپ زیادہ سے زیادہ غریبوں میں باٹ دیں تو اصل مقصد بھی یہ ہے کہ ضرورت مندوں کو چلا جائے کیونکہ ہم لوگوں کا تو کھانا پینا ماشاءاللہ لگے ہی رہتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ ضرورت مندوں کی ہیلپ ہو جاتی ہے تو بس یہاں میری امی پیکٹس وغیرہ بنا رہی تھی اور کام والیوں کے جو پیکٹس تھے اور جو بھی گیٹ پہ آ رہے تھے مانگنے کے لیے ان کو بھی دینا ہو رہا تھا تو بس اس طرح سے ہی ہماری روٹین رہی اور اس بار بچوں نے بکروں سے کھیل لیا تو یہ مجھے بڑا اچھا لگا اس کے بعد پھر دوسرا دن تو ہمارا گھر بھی تھا ہم نے کوئی اور ایکٹیوٹی نہیں کرنی تھی ہم لوگ گھر میں تھے تو بس یہی تھا کہ باہر سے کچھ مگوا لیں گے اور ایک ساتھ بیٹھ کے تھوڑا سا کر لیں گے کوئی ایک تو میں بتاؤں پرسنلی اتنا زیادہ دل بھی نہیں لگ رہا تھا کیونکہ بہن کی دوسری بہن کی فیملی ہے وہ تو کہیں باہر جا نہیں سکتے تھے اور بہن بھی عدد میں تھی تو بڑا عجیب سا لگ رہا تھا مجھے کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ساب اکٹھے ہوتے تھے ایک ساتھ سیلیبریٹ کرتے تھے آپ نے پچھلے ولوگ بھی میرے دیکھے ہوں گے چائے کے ساتھ بھی ہم لوگ اتنے زیادہ سنیک پارٹی کرتے تھے پھر کھانا الگ تو اس طرح سے ہماری عید بڑی اچھی سی گزرتے تھی تو ہم نے دو منو سے پیزا آرڈر کر لیا تھا اور اس کے بعد سب نے مل کر پیزا وغیرہ کھایا اور بچے جو ہیں وہ بھی شوق سے کھا لیتے ہیں اور اس ٹور کا ہمارا یہ پہلا ہی آرڈر تھا پیزے کا اس میں ہم نے تین فلیورز منگوا لیے تھے اور تینوں ہی فلیورز اچھے تھے زیادہ مجھے چکن تک کا فلیور اچھا لگا تھا ایک پیری پیری چکن تھا اور ایک ملائی بوٹی تو اس رہ سے یہ تھا اور سوڑا جو ہے وہ بچوں کا اس بار اتنا زیادہ ہمیشہ پاکستان میں پینا ہو جاتا ہے کیونکہ نارمل روٹین میں کیا ہوتا ہے امریکہ میں ہمارے گھر میں تب ہی بوتل آتی ہے جب مہمانوں نے آنا ہو تو گھر میں ہمارے ایون سوڈا کینس پہ نہیں ہوتے ہیں ہم لوگ ریگولر روٹین میں پیتے ہیں کیونکہ اس کا اتنا کوئی فائدہ دو ہے نہیں صرف نقصان ہی ہے وائٹمن دی اور کیلشم کی کمی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ ہی ہوتا ہے کہ کھانے کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے تو زیادہ سے زیادہ پی نہیں ہوتی ہے پھر یہی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی سپلیمنٹس ایسے لے لیں جن سے کیلشم اور وائٹمن دی میں کوئی کمی نہ آئے اس کے بعد بچوں نے مالمو بیکری سے یہ منگوا لیا تھا کیک کیونکہ ان کو ڈیزرٹس کا بھی بڑا شوق رہتا ہے تو بس پھر یہ کیک جو تھا یہ آرڈر کر دیا تھا اور پھوٹ پانڈا کی سروس سے بڑا آرام رہتا ہے دس منٹ میں چیز جو ہے وہ گھر پہنچ جاتی ہے اس کے بعد رات کا جو ڈنر تھا وہ ہم لوگوں نے باہر سے منگوانا تھا بار بی کیو وغیرہ تو وہ جو تھا وہ آ گیا تھا اس لئے لائٹ سا پیزا ہم لوگوں نے دوپہر میں کھا لیا تھا تو اس کے ساتھ پھر یہ دیکھیں باٹلز آ گئی ہیں اور ساتھ میں بار بی کیو جو تھا ادھر پاس ہی ایک ریسٹرنٹ ہے مہران تو وہاں سے منگوائے تھا پہلے جو ہم آتے تھے تو بابو کراچی ایک پاس میں ایک اچھا ریسٹرنٹ ہے وہاں سے منگوائے تھے لیکن اس بار بچے جو تھے وہ تعریف کر رہے تھے کہ اس کا بھی اچھا ہوتا ہے کافی ریسٹ رہتا ہے تو ہم نے سوچا کہ اس سے منگوائے تھے اور بات غلط بھی نہیں تھی ٹیسٹ بھی بہت اچھا تھا اس کا تو ڈرائنگ روم میں ہم لوگوں کا ایسی چلتا ہے تھوڑا کھلا ایریا ہے یہاں پہ سب فیملی میمبرز ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں کھانا پینا چلتا رہتا ہے تو اندھر ہی ہم لوگ لے آئے تھے اور نیچے بیٹھ کے کھانے کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے تو وہ جو کھا کے نیچے بیٹھ کے کھانے کا آتا ہے وہ آپ کو اوپر بیٹھ کے نہیں آسکتا تو یہ دیکھیں جیسی کباب ہے ملائی بوٹی اور چکن تک کا جو ہے تو بچے بھی شوق سے کھا لیتے ہیں اور اچھا ہی ہوتا یہ بھی بس اس طرح سے ہمارا جو دوسرے دن کا ڈینر ہے وہ ہو گیا تھا اور تیسرے دن کی جو ہے وہ تیاری شروع ہو گئی تھی میں بس اپنا ایک ڈراما تھا تو میں سوچ رہی تھی فارغ بیٹھی تھی کہ وہ ہی دیکھ لو ساتھ ساتھ ولاغ بھی بنا رہی تھی آپ لوگوں کے لیے کیونکہ آپ لوگ جو ہیں وہ بھی میری فیملی کا پارٹ ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ جو چل رہا ہے روٹین میں سارا کچھ تو نہیں کچھ چیزیں تو پرسنل ہوتی ہیں لیکن جتنا زیادہ شیئر کر سکتی ہوں کوشش ہوتی ہے کہ کروں تو ہم تیاری کر رہے تھے خالہ کے گھر جانے کی کیونکہ خالہ کا ایک دن پہلی پون آ گیا تھا می کے پاس کہ آپ لوگ جو ہیں وہاں ماری طرف آ جاؤ عید کے تیسرے دن تو بس ابھی وہیں جانے کی تیاری ہو رہی تھی اور میری جو دوسری خالہ تھی ان لوگوں نے ہمیں پک کرنے کے لیے آنا تھا تو یہ فالسو کا شربت تھا میں جب امتیاز گئی تھی تو وہاں پہ مجھے نظر آیا میں نے سوچا کہ ٹرائے کرتی ہوں اور اس کا اچھا تھا ٹریسٹ کافی دنوں سے میں لے کر آئی ہوئی تھی اور فریج میں رکھ کے بھول گئی تھی تو بس یہ دیکھئے جی تو یہ میری بھانجی ہے اس کا سوٹ آپ کو نظر آ رہا ہوگا بیٹے کو ریٹ کلر کا کرتہ پنایا ہوا تھا اور میری بیٹی کے ہی والے کپڑے تھے خوصہ وہ پچھلے ہفتے ہی سٹائلوں سے لے کر آئی تھی کیونکہ اس کے پاس کوئی اس طرح کے ٹریڈیشنل جوتیں نہیں تھے تو کپڑے تو لاسٹ یئر میں لے کر گئی بھی تھی اس لئے استعمال ہو رہے تھے تو کبھی کبھی اس طرح کے سفر کا بھی مزہ آتا ہے بچپن کی یادیں تازہ ہو گئی ہم لوگ یہاں پر اکثر ایسے ہوتا تھا بھو کے سار نکلتے تھے مطلب بہنیں بھانجے بھانجیاں وغیرہ ہم سب لوگ نا تو ایک ہی گاڑی میں اتنے آرام سے چلے جاتے تھے تو وہی ٹائم جو تھا وہ یاد آ گیا اور مجھے بڑی خوش ہی ہو رہی تھی کہ میرے بچے بھی ایسے سفر کو انجوائے کر رہے تھے انہیں نے کوئی ناک مو نہیں منایا کیونکہ آپ کو پتا ہے امریکہ میں تو گاڑیوں میں ایک ہی سیٹ پر ایک بندہ لاؤتا ہے آپ گود میں بھی کسی بچے کو نہیں بٹھا سکتے تو یہ مجھے اچھا لگا اور مجھے ہوتا ہے کہ بچوں کو پتا ہونا چاہیے انسا باتوں کا بھی ہر فلیور آپ بچوں کو دیں تاکہ ان کو ہر طرح کی سیچویشن کا آئیڈیا ہو تو بس پھر خالہ کی طرف آگئے اور یہاں پر بیٹھے پہ تھے باتیں باتیں کرتے رہے بینوئی کی بھی باتیں چلتے رہیں نماز وغیرہ پڑی اور اس کے بعد پھر کھانا وغیرہ لگنا تھا تو اچھی رہی گپ شپ بچوں کا کیل کوت بھی چلتا رہا اور مجھے بھی موقع ملتا رہا تو میں بھی ویڈیوز وغیرہ جو تھی وہ بنا رہی تھی یہاں پر یہ کھانا وغیرہ جو تھا لگنے کی تیاری ہو رہی تھی تو کھانے میں جو میرے کزن ہیں وہ بہت اچھا کھانا بناتے ہیں ان کا کھانے کا بزنس بھی ہے اور پوری پوری دیگیں بنا لیتے ہیں ماشاءاللہ سے تو انہوں نے بڑے مزے کے کھانے بنائے ہوئے تھے تو ہم سب نے ڈینر جو تھا وہ یہاں ٹی وی لاؤنج میں کیا تھا اچھا رہا کافی ٹائم بات جب فیملیز سے ملتے ہیں تو مزہ ہوتا ہے اور بچوں کو اچھا لگتا ہے کہ جب میں اپنی خالاؤں سے ملوا ہوں تو بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی ہماری نانی ہے یہ بھی ہماری نانی ہے تو ماشاءاللہ پچھلے سال جو میں حج سے آئی تھی تب بھی سب رشتہ داروں کے کر گئی تھی تو بچوں کا کافی زیادہ ملا جو لا ہوا تھا اور ان کو بھی پتہ چلتا ہے رشتوں کا تو ضرور آپ لوگ بھی جب بھی کبھی باہر سے پاکستان چکر لگائیں تو کوشش کیا کریں بچوں کو لے کے سب رشتہ داروں کے گھروں میں جائیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اور شکریہ میری ویڈیو